کیا آپ کی ایڈیالوجی ہے کہ آپ آ کے بار کے لیے کیا بہتر کرنا چاہتی ہیں کس طرح کی قیادت آپ دیکھنا چاہتی ہیں ہمیں ایز بینگ لیڈرشپ خواتین کے ساتھ ہونا چاہیے جب ہم نہیں ہوتے تو یہ بھول کیوں جاتے ہیں کہ وہ خواتین خود اپنے ساتھ کھڑی ہیں یہ حلہ غلہ تفریحی پروگرام مہیا کرنے سے آپ کیا صحیح کینیڈٹ ایلیکٹ کر لیتے ہیں کوئی تو ہو جو آ کے کہے کہ یہ ایکسپریس کرنا ہے صرف ٹی وی کے اوپر نرخ نہیں چلنے کہ سبزی منڈی کے نرخ ہی ہیں ہم ہی آئیں گے اور ہم ہی اس بہتری کے لیے آپ کی اسباب بنائیں گے اور ہم ہی ری گین کر کے دکھائیں گے کہ دیگنٹی آف دا بار کیسی ہوتی ہے پروگرام سلیبٹی کیسز آن جسٹ ون ٹی وی ایڈوکیٹ زائدہ شہریار اسلام علیکم ہم سب لوگ روز قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور اگر ہم اسے سوچ سمجھ کے پڑے تو ہم بیل مینرڈ بیل ایجوکیٹ اور ویل ویسڈم والے انسان بن سکتے ہیں میں نے اپنے پہلے بھی کسی ایک پروگرام میں اس آیت کا ذکر کیا تھا سورة تین کی آیت ہے لقد خلقنا انسانہ فی احسان تقویم کہ اللہ پاک نے without any gender discrimination انسان کو پہلے پیدا کیا انسان میں مرد عورت کی تفریق بعد میں ہے پہلے انسان ہے اور اللہ پاک نے اس کو بڑا توازن اور متوازن پیدا کیا ہے اور اس میں اپنی کچھ صفات رکھ دی ہیں اگر ہم ان حدود کے مطابق اپنی زندگی وسر کریں تو ہم ایک مثالی انسان بن سکتے ہیں ران پاک میں جہاں اللہ پاک نے پھر مرد اور عورت کی تفریق کی مرد کو ایک سٹیپ عورت سے اوپر رکھا تاکہ وہ اس کو افضل بنایا کیونکہ اس نے فیملی کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے فیٹ کرنا ہوتا ہے اور دیگر معاشرتی مسائل کو فیس کرنا لیکن عورت کو بھی اسلام میں سب سے پہلے جینے کا حق دیا گیا جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا تو اسلام نے ہی عورت کو یہ فضیلت اور حق کے ازادے رائی جائداد شادی پسند ناپسند کے حق اتا کیے تو ویورز ہم بات کرتے ہیں کہ بینگ اے ورکنگ وومن ہماری من سوسائٹی ہے جس میں عورت کسی بھی پوسٹ پہ ہو کیسے بھی ہو اس کو سنب اور کرش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو ایک ناکس الاقل عورت سمجھا جاتا ہے لیکن اگر ہم دیکھیں کہ حضرت خطیجہ ایک کامیاب تاجر تھی حضرت ام امارہ جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنگ اہد میں مجھے ہر طرف ام ام امارہ کی تلوار ہی نظر آ رہی تھی جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ختم نبوت کو خطرہ لاکھ ہوا تو ام ام امارہ اپنے دو بیٹوں کے ساتھ شہادت پائی تو اسی طرح ہم عورت کو کم تر نہیں سمجھ سکتے آج ہمارے ساتھ پھر محترمہ ویری آنریبل ویری لائل ویری وردی ویری انڈاونٹڈ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے آج وہ ایک کینی ڈیٹ کے طور پر ہمارے ساتھ گیسٹ ہے پلیز ویلکم آور گیسٹ سیدہ عظمہ گلانی صاحبہ اسلام علیکم ویورز میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ لہور بار ایسوسییشن کی ہسٹری میں یہ پہلی خاتون ہے جو کہ ایس کینی ڈیٹ کنٹسٹ کر رہی ہیں الیکشن برائے سیکرٹری تو آج ہم ان سے ایس کینی ڈیٹ تھوڑی کروس کوسننگ بھی کریں گے کہ یہ کیوں الیکشن کنٹسٹ کر رہی ہیں جبکہ یہ لاس ٹائم ہمارے پروگرام میں آئیں تو اس وقت یہ کینی ڈیٹ نہیں تھی تو ان کو کیا موٹیویشن ہوئی کیا ان کے اندر سپارک ہوا why she decided کہ وہ الیکشن کنٹسٹ کریں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم سید لیگل ایڈوکیشن اینڈ ٹریننگ کمیٹی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسییشن کی گزشتہ تین سال سے خدمات کر رہی ہیں لیگل ایڈوکیشن اینڈ ٹریننگ کمیٹی لاہور بار ایسوسییشن کی چیئر پرسن کے طور پر خدمات سر انجام دینے کا بھی عزاز حاصل ہے اور ریسرچ میں فیملی لاوز خاص دلچسپی کا حامل ہے تو عزمہ صاحبہ آپ ہمیں بتائیے کہ آج آپ کینی ڈیٹ ہیں لاہور بار میں اور آپ کو اتنا اللہ تعالی نے ایک سلیبٹی بن گئی آپ کے ہسٹری میں پہلی خاتون ہیں جو الیکشن کنٹسٹ کر رہی ہیں تو یہ کس کی کیا موٹیویشن آپ کو ہوئی ایک دم سے ڈاکٹر اوکلا کے کنفلکٹ کے بعد سے کیا سوچا آپ نے آوزباللہ ہمینے شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جسٹ ون ٹی وی کی اس فورم سے زائدہ آپ کا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں کا یہاں موجود ہونا دراصل بار کی فیمل پاور کو ریپیزنٹ کرنا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا پچھلا پرگیم تھا اور اس کے بعد کے کنٹینیوٹی میں اگلا پرگیم ہم کر رہے ہیں اور اس وقت آپ نے کہا کہ کینڈیڈیٹ نہیں تھی اور آج ہم کینڈیڈیٹ کے طور پہ ہیں تو ایک تو آپ نے خود ہسٹری بتا دی کہ لاہور بار کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ کوئی خاتون سیکٹری کی سیٹ پہ آئی ہیں اور ایک اور ہسٹری بھی رقم ہو رہی ہے کہ پہلی دفعہ کوئی کینڈیڈیٹ ہیں جو ایک سال کمپین کے بغیر الیکشن میں آئی ہیں اور کاؤز کے ساتھ آئیں ہیں ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے کہ ہم مقاصد کے لئے آئیں ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ ہم اپنے لئے آئیں اور بار کے لئے جو لیڈرشپ کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لئے شاید یہ پہلی خواتین ہیں جو آئیں گی آگے ابھی تو میں تو پہلا کترہ ہوں بارش کا اس کے آگے بہت ساری ہماری اور بڑی معزز ممبران ہیں جو تیار ہیں اور وہ چاہتی ہیں سرف کرنا لیکن ان کو وہ محول میسر نہیں ہے وہ ہمیں سازگار بنانا ہے انشاءاللہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ بتائیں گی بار کا پچھلا کہ آپ اتنی ڈس ہارٹڈ ہو چکی تھی بار سے کہ آپ نے سوچا میں ہی آؤں اور میں ہی کچھ چینجز لاؤں ہمارا ایک نظریہ ہے بار میں جو خواتین کی قیادت ہے میں ان سب خواتین کو شامل کروں گی بیچ میں کیونکہ پہلی دفعہ ایسا آپ سمجھیں گی کہ ہمارے مسلسل جد و جہت میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ خواتین میں جو سوچ کا میار ہے وہ بلند پایا گیا ہے میں تو ان کی ریپزنٹیٹیو ہوں بلکل آپ ہم سب فیمیز ایڈوکیٹس کی پریزنٹیٹیو ہیں مجھے ریپزنٹیشن کا یہ بہت پیارا موقع اس لیے مل گیا کہ مجھے پتہ ہے کہ جب بھی کہیں فساد انتہا پہ پہنچ جاتا ہے تو امید میں ایک خاتون ہوتی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ محول میں امید ہے سکون کی اتمنان کی محبت کی شفاعت کی پیار کی اور اس سے یہ جھگڑا نہیں ہے ماشاءاللہ آپ کی اگر ہسٹری دیکھیں تو آپ کی سٹینڈنگ جو ہے وہ آپ نے بار اور ایڈوکیٹس کی گرومنگ ان کی ٹریننگ ان کے لیے ویل فیر کے لیے بہت کام کیا یہ آپ کے کریڈٹ پہ بہت کام ہے تو اسی طرح اگر آپ نے آپ کے کیا آئیڈیالوجی تھی پلٹیکلی آپ آئی ہیں کہ کچھ کرنے آئی ہیں ویل فیر اس کو تھوڑا سا ایکسپلین آج کے پروگرام کے حوالے سے کیونکہ یہ ایک بڑا اس وقت مہمہ بنا ہوا ہے ہماری بار کے ایوان میں کہ یہ ہوا کیا کہ تاریخ میں کچھ نیا ہونے لگا ہے تو مجھے آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں بالکل آپ کی اس پوزیٹیو اور مصبت آپ کی طرف سے کچھ جو ہمیں ملا ہم نے اس میں کہا تھا کہ آپ نے جو ہمیں کہا ہے انشاءاللہ ہم ہی آئیں گے اور ہم ہی اس بہتری کے لیے آپ کی اسباب بنائیں گے اور ہم ہی ری گین کر کے دکھائیں گے کہ ڈگنٹی آف دا بار کیسی ہوتی ہے اور پھر سب لوگ کیسے عزت سے کہیں گے کہ یہ معزز ایوان بار ہے ہمارے جو اس وقت کا بہت بڑا مہمہ بن گیا ہے وہ جو وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ بار میں آکے اس کو میں تھوڑا سا ایکسٹینٹ کروں گی اجازت کے ساتھ جس کا بھی شیر ہے اس سے جازت چاہتی ہوں سننے والوں سے بھی کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ امن اگر ہوں میں بار کا کوئی میمبر ماشاءاللہ ہمارا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ اپنے لیے جب ہم آتے ہیں بار میں کہ ہم ایک عادت کا شوق ہے تو ہم ایک سال کی جدو جہت کرتے ہیں ہم مسلسل اپنے میمبران کو پاس جاتے ہیں درخواست لے کے کہ ہم آنا چاہتے ہیں اگر آپ ہم پہ بھروسہ کریں تو ہمیں ووٹ دے دیں تو ایک پورا نظام بناوا ہے بار میں پھر آہستہ آہستہ یہ گزشتہ کوئی گیارہ بارہ سال سے سمجھیں ذرہ زیادہ ایک نظام بن گیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ یہ ایجنسی کا ایک نظام ہے وہ ایجنسی کو اب میں آپ ڈیفائن کروں گی تو آپ سمجھ جائیں گی آپ گروپ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کسی کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں آپ کے پیچھے بار کا کوئی بڑا ایک فرض کریں دو ہمارے ہاں گروپ سے چلتے ہیں عام طور پہ کہ جی یہ پروفیشنل گروپ ہے اور یقیناً دوسرا بھی پروفیشنل گروپ ہے لیکن ایک کلیم کرتا ہے اور دوسرا کہتا ہے میں عملی طور پہ پروفیشنل ہوں بہرحال جو بھی ہے سب کے سامنے وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے جب وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کینڈیڈیٹ عام تاثر یہ آتا ہے کہ یہ بڑا کینڈیڈیٹ ہے جو لوگ اس نظریے کو سمجھ رکھتے ہیں کہ اچھا ہی ان کا کینڈیڈیٹ ہے یہ ہو جائے گا وہ بھی لا محالہ اسی کو ووٹ ڈال دیتے ہیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے کریڈٹ پہ کوئی ایسا کام نہیں ہوتا کہ انہوں نے باہر کو کامینا ہو کہ ہائی کورٹ بار لیول پہ یا سپریم کورٹ بار لیول پہ جو ووٹر ہے وہ وہ والا ووٹر ہے جس کی اپنی پریکٹس میں ایک سٹینڈنگ ہے اور جہاں پہ اگر آپ جاتے ہیں بغیر کچھ کیے تو وہ آپ کو خود پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے کیا تھا کچھ یا نہیں کیا تھا اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ بہتر قیادت لے آئیں میں آپ کو میں ابھی بھی یہ بات اپنے اس ایلیکشن کی دس دن کی بارہ دن کی پندہ دن کی مہمہ چوبیس دسمبر سے آج آپ تاریخ دیکھ لیں کہ کیا ہے تو چوبیس دسمبر سے آج تک کی مہمہ ٹوٹل اس میں اگر مجھے پچاس سال کا تجربہ بھی یکا یک مل جائے تو یہ میرا رسیور انڈ ہے میں کسی سے کہنے جاتی ہوں درخواست کرنے جاتی ہوں اور وہ کہتا ہے تیس سال میں یہ ہوا اور تیس سال میں یہ نہیں ہوا تو اس کا گویا کہ وہ تیس سال کا تجربہ میرے میں ٹرانسفر ہو گیا یہ میرے اوپر دیپینٹ کرتا ہے جو ووٹر ہے میں ہمیشہ سے کہتی ہوں آپ آ جانے والی نسل کو کم تر نہ جانے آپ ان سے بہت ہائی ایکسپیک کریں وہ آپ کا پوٹینچل ہے بار کا کیونکہ نہ تو وہ چیمبر میں سویا ہوا ہے نہ وہ چیمبر میں دھن لگا کے اپنے بزنس کا مانے پر لگا ہوا ہے وہ تو سٹرگلر ہے وہ تو ابھی آیا ہے اس نے تو اس بار کو اوپر لے کے جانا ہے اس یہ ایوان ہے ہمارا یہ وقالت کے شعبے کی مان ہے اس کا حق ہے اور وہ ایکٹیو ہے ہماری ووٹر لسٹ ہے کوئی تقریباً دس ہزار کہہ لے نو ہزار سے دس ہزار کو اب تچ کر رہی ہے اس سال دو ہزار بیس اکیس کے الیکشن پہ جو ہمیں ابھی ملی ہے بائیو میٹرک کے ساتھ ہمارا ووٹر ممبر کم ہے تقریباً ون تھرڈ ہے تیس ہزار اگر کل ممبرز ہیں تو اس میں سے ون تھرڈ ووٹر ممبر ہے اس کا مطلب ہے واقعی ممبر کیوں نہیں ہے وہ ایک لیادہ ڈیبیٹ ہے لیکن چلے ہم ممبرز جو ووٹر ہیں ان پہ آ جائیں ترن اوور دس ہزار نہیں ہے آٹھ بھی نہیں ہے سات بھی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر پورے کو آپ دیکھیں کہ تیس ہزار میں سے چھ ہزار پرسنٹیج آپ دیکھ لیں جے کہ وہ آپ کا کتنے پرسینٹ بنتا ہے تو آپ نے اس پرسنٹیج کے ہاتھ میں اپنے اتنے بڑے ادارے کی لگام پکڑا دی ہے وہ جس کو مرضی ووٹ ڈالے وہ کہتا ہے جب ہم ووٹ مانگنے جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ بتائیں تو صحیح کس کو ٹالو کیا وجہ ہے کہ ووٹر کے پاس رائٹ آف ڈیسین نہیں ہے مطلب رائٹ آف ڈیسین تو ہے پاور آف ڈیسین نہیں ہے لیک آف ڈیسین میں کچھ اور کہنا چاہتا علمیہ بیان ہونے لگا ہے آپ کے سوال سے علمیہ کا ایک کہلیں کہ آپ کو پتا بھی چل جائے گا اور شاید اس علمیہ کا حل بھی نکل آئے کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں سننے والا سنتا ہے وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کانس کا یہ جو کہا کہ ووٹ ڈالنا یہ تو پہلے پتا بدا دیا میں نے آپ کو کہ وہی آپ کی پوٹینچل بار ہے وہی اکٹیو ہے وہی آتا ہے وہی ووٹ ڈالتا ہے وہی لیڈر چننا چاہتا ہے اسی کیا اس بار کے اندر اس ایوان کے اندر سب سے بڑا جو سٹیک ہولڈر ہے وہ خود ہے اس بینگ ووٹر کیونکہ اس نے اپنا ریپیزنٹیٹیو چننا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ آپ جب بار میں آئے میمبر بن گئے آپ کو لائسنس مل گیا پنجاب بار کانسل کا آپ انڈرول ہو گئے آپ میں کسی نہ کسی ڈسٹک بار کو جوائن کرنا ہے علمیا دیکھیں اس دفعہ بہت سارے میمبر ہمارے سامنے آئے جو جن کو یہ بھی کسی نے نہیں بتایا کہ آپ جائیں گے جب آپ انڈرول ہو جائیں گے اس بینگ ایڈوکیٹ بار کانسل میں آپ نے ڈسٹک بار کی میمبرشپ بھی لینی ہے اور جس ڈسٹک سے آپ کا تعلق ہو آپ اس ڈسٹک میں جائیں اور وہاں کی میمبرشپ لے لیں آپ میمبرشپ لے لیں گے اور کوئی ستمبر کی ایک سولہ دیٹ رکھی انہوں نے کہ جو اس وقت تک ہو جائے گا میمبر بن جائے گا وہ ووٹ ڈال سکے گا یہ بات میں اور آپ آج یہاں بیچ کے بتا رہے ہیں لیکن سولہ ستمبر کب کی گزر چکی ہے ووٹر بننے کا حق کب کا ختم ہو چکا اس کے پاس خواہش ہیں وہ ایڈوکیٹ ہے کسی ڈسٹک بار کا میمبر نہیں ہے کیونکہ گزشتہ کچھ سالوں سے بہت بھلائی یہ ہو گئی کہ فیک ووٹنگ کو ختم کرنے کے لیے پورے پنجاب میں ایک ہی دن ہے ووٹنگ کا سب ڈسٹک بار میں گوڈ یعنی گیارہ کو اگر لہور میں الیکشن ہے گیارہ کو ہی اور گیارہ کو ہی آپ کسور میں دیکھیں گی گیارہ کو ہی فیروز والا میں دیکھیں گی جہاں جہاں پہ تو یہ جو رول ٹرمز انڈ کنڈیشنز ہیں آباؤٹ ووٹرز کہ کون الیجیبل ہے اور کون نہیں ہے اور اس کا کیا پروسس ہونا چاہیے تو یہ بار پہلے پبلش نہیں کرتی پمفلٹ نہیں کرتی لوگوں جو نئے آنے والے بکلہ ہیں ان کو ایڈوکیٹ نہیں کیا جاتا تاکہ ووٹ جو ہے اپنے مرضی کا رہے اور دوسرے بیچ میں نہ آئیں میں یہ آپ کو پتانے لگی ہوں کہ علمیہ میں نے کہا تھا علمیہ کا پتا چلے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے تو ہمارا لیگل ایڈوکیشن کا جو سسٹم ہے اس میں we are the bridge between the bar and the legal education institutions and every forum of legal education یہ آپ کا program بھی is a bridging ہم کر رہے ہیں ہم ایکسپریس کر رہے ہیں تاکہ چلیں جو ذمہ داری ہیں ہائندہ کے لیے law college ذمہ داری لے لے چیمبر ذمہ داری لے لے society ذمہ داری لے میڈیا ذمہ داری لے لے کوئی تو ہو جو آ کے کہے کہ یہ ایکسپریس کرنا ہے صرف ٹی وی کے اوپر نرخ نہیں چلنے کہ سبزی منڈی کے نرخ یہ ہیں ٹی وی پر صرف یہ نہیں چلنا کہ یہ یہ مسائل ہو گئے ٹی وی کے اوپر sensitize کرنا ہے ادارے کو کہ یہ ہونا چاہیے کوئی ہمارے بچوں کو یا ہمارے کام شہری کو law aware نہیں ہے کوئی اس میں ان کو law کے طور پر educate نہیں کیا جاتا جبکہ براڈ میں دیکھا جائے تو law is the compulsory subject also آپ نے اتنی پیاری بات کہی ہے بات voting سے ہوتی جائے گی تو ادھر پہنچیں گے ہم یاد رکھیں گے انشاءاللہ یہ بات کریں گے voting کے بھی میں بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ کیا رہا ہے کہ جو voter ہے آپ کا وہ آیا اور اس نے اب ہم اس voter کی بات کر رہے ہیں جس نے membership بھی district bar لاہور کی لے لی اور اب وہ voter member بھی ہے یا کسی بھی bar کی لے لی اس کو آپ نے جب وہ آیا تو اس کے آنے سے پہلے candidates تو کئی کھڑے ہو چکے ہوں گے وہ اگر ستمبر سے پہلے پہلے بنا ہے تو وہ جو آئے پہلے members بنے اسے کوئی introduce کرائے گا کہ میں یہ ہوں اور یا candidate خود کہہ رہا ہوگا یا اس کا کوئی ہواری کہہ رہا ہوگا اس کا ساتھی کہہ رہا ہوگا سپورٹر کہہ رہا ہوگا یا جس چیمبر سے آپ ہیں وہ چیمبر کا سینئر کہہ رہا ہوگا اب ہمارا ہے وہ کہتے ہیں مشورہ دیوار سے بھی لے لینا چاہیے مشورے کی حد تک تو بات آپ کو empower کرتی ہے آپ کا جو rule ہے وہ authoritative اور authoritarian these are the two terms آپ کو حاکمانہ رویہ نہیں اپنانا آپ کو حکمت transfer کرنے مشیر کے طور پر مشیر ہونے سے زیادہ آپ نہیں کچھ کر سکتے ہمارے ہاں یہ نہیں ہو رہا دکھ یہ ہو رہا ہے کہ جو بھی آپ کا voter ہے اس وقت وہ جو خود سے decision لے سکتا ہے آپ کے vote bank میں اس وقت active نہیں ہے جو خود decision نہیں لے سکتا وہ کسی کے ہاتھ میں پپٹ ہے تو آپ عزمہ صاحبہ آپ کی کیا positive approach ہے اس بارے میں آپ جب انشاءاللہ میں تو آپ کو فیمیلز کی بھی سب سپورٹ ہونی چاہئے کیونکہ آپ فیمیلز کے لیے بہت helpful ہوئیں گی تو آپ کا positive goal وہ کیا ہے کیا آپ کی ideology ہے کہ آپ آ کے بار کے لیے کیا بہتر کرنا چاہتی ہے کس طرح کی قیادت آپ دیکھنا چاہتی ہے میں تو آپ کو چھوٹی سی بار بتانا چاہتی ہوں کہ بارش کا پہلا کترہ ہے ہمارے ہاں ہائی کور بار میں خواتین جو پریزیڈنٹ ہیں رابیہ کاری صاحبہ بیماری سے تندرست نہ ہو سکیں اور اللہ کی رام اپنی جان دے دی پھر ہمارے پاس میڈم فخر نسا صاحبہ بہت بہت بڑا نام ہے اور جب کسی نے کہا کہ میں آمیر ہوں اور نہیں بننے دوں گا چیف جسٹس کے خاتون ہے تو انہوں نے نہیں بننے دیا تو ہماری ہونر ہائی کور بار نے کہا ہم چھوڑیں گے ہی نہیں اس مقام محمود کو جو اللہ رب العزت کی طرح جناب رسول خدا صلی اللہ کے امتی ہونے کے ناتے بار کو ملا ہم بنائیں گے آپ کو اپنا پریزیڈنٹ ہم آپ کو لے کے آئیں گے اور ہم بتائیں گے کہ یہ عزت جس کو ملنی ہوتی ہے واتو عزو من تو شاہ ہو واتو جلد من شاہ میڈم جسیس اٹائی ناصر اقبال صاحبہ ہائی کور بار کی پریزیڈنٹ ریڈ چکی بڑے نام ابھی جو پہلی چیف جسیس تاہیرہ صفدر صاحبہ بلوچستان ہائی بار اسوسییشن کے لئے کتاب بڑا کرادت ہے ہمارے لئے بینگ پاکستانی کتاب بڑا کرادت ہمارے لئے بینگ پاکستانی لیکن آگے چلنی ہے نکل آگے آنا ہے دیکھیں جی اگر ہم قرآن پاک کی تعلیمات اور حضور پاک کی تعلیمات دیکھیں تو عورت کو بہت فضیلت ہے بڑا بلند مقام ہے بڑی نالج ہے عورتوں کے لئے کہ وہ ان کو اتنے مطلب حضور پاک نے گھر میں باہر عورتوں کی عزت کے لئے ان کے وزٹم کو مانتے ہیں حضرت عائشہ سے بہت روایات ہیں حضرت مریم کا ذکر ہے قرآن پاک میں حضرت آسیا کا ذکر ہے تو عورت ہونے کو ہم سمجھ دی ہیں کہ کم تر ایک سیکنڈ کلاس ہے انسانوں میں عورت کو تو اس کو کہیں بھی اکوموٹیٹ نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس الیکشن میں آپ کو بھی اپنے 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 کی کوئی عورت الیکشن کنٹیکٹ کر رہی ہے میں یہاں پہ ایک ایڈ کر دوں ابھی جب ہمارا پروگیم شروع ہوا تو آپ نے ایک بات کہی کہ میں کہنا چاہتی تھی بتانی سکھی کہ ہمارا کونسپٹ یہ ہے کہ ہم نے میں کا لفظ یہ نکال دینا ہے ہم نے جب بھی بات کرنی ہم تب بھی درست ہے کوئی عورت ہونے کے ناتے آکے کہنا چاہے تو تب بھی درست نہ ہے تو ہم میں ہم کام کریں گے انشاءاللہ اور جو بات آپ نے کہی کہ عورت ہونے کے ناتے کیا آپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے مجھے بڑی میری پیارے میرے اپنے آفسس سے جو میری دو سینئر میمبرز ہیں ایک شمس علی صاحبہ غزال خان صاحبہ اللہ ان کو دنیا اور آخرت کے درجات دے ہمیں پوزیٹیوٹی سکھائی آج تک ہم کھڑیں ایک جگہ کے اوپر انہوں نے اپنی جد و جہد کا حصہ ڈالا اس سیکٹری کے سیٹ کو کسی نے لیکن نہیں چھیڑا کیوں نہیں چھیڑا شاید وہ کبھی چھڑنے کے لیے چھڑنی تھی اور اسی محول میں ایسا عزاز ملنا تھا اب جو آگے کی باتیں چھوٹی ہماری ابھی دو تین میمبرز اور خواتین جو مختلف سیٹوں کے اوپر کنٹیس کر رہی ہیں وائس پریزیڈنٹ پہ بھی ہیں جوائنٹ بینک آپ کے بہت ہے اور پانچ ہم کہتے ہیں کہ پانچ کا فگر بھی بڑا پسند ہے ہم وہ پنجتن کو ماننے والوں میں کہتے ہیں کہ یہ پانچ کا فگر اور ایک کا فگر ان کی کوئی نسبت آپ میں چلتی ہے تو یہ جو آپ نے بات کہی خواتین کی جو ریپیزنٹیشن ہے خواتین آپ کے ساتھ ہونی چاہیے تو میں کہتی ہمیں ہمیں ایس بینگ لیڈرشپ خواتین کے ساتھ ہونا چاہیے جب ہم نہیں ہوتے تو یہ بھول کیوں جاتے ہیں کہ وہ خواتین خود اپنے ساتھ کھڑی ہیں اور جب وہ اپنے ساتھ کھڑی ہیں تو اب آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے یا اپنے ساتھ انہیں کھڑا کرانے کے لیے خواتین میمبران کی جو ووٹر ہیں خواتین میمبران کی جو قیادت کے لیے آگئی ہیں یا آنا چاہتی ہیں دل و دماغ روشن کر کے آپ کو ویلکم کہنا پڑے گا خوش آمدیت کہنا پڑے گا بڑا کرنا میں انٹرنیز کے لیے کام کرنا پڑتا ہے اور بڑی انکمفرٹیبل قسم کی سیچویشن ہوتی ہم انگی اچھ رہیں گے جب آپ یہ باتیں کریں گے دکھ بولیں گے ہمارے میں تو آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ بچوں کے لیے خاص طور پر کوئی ایسا کالیج کوئی ایسا سینٹر ہونا چاہیے جہاں پہ ان کو مختلف چیمبرز میں جا کے انٹرنشپ نہ کرنی پڑے بلکہ بار ان کو ٹرین کر کے نکالے آپ کی بات کو اللہ دوام و قیام بخشے میں آپ کو یہ بھی عزاز حاصل ہو گیا کہ ہمارا جو اس وقت کا لاہور بار اسوسییشن کا الیکشن ہے یہ پی آئی سی کے واقعہ کے بات یہ بہت اہم ہے کیونکہ وہ واقعہ تو گزر گیا لیکن اس کی باقیات چل رہی ہیں اور ہم نے کل ایک ہوئی ہے کوئی میٹنگ اور اس کی خبر ہمیں ملی ہے اور سب نے مشترکہ طور پر ایک اعلان کیا ہے کہ جو بھی ذمہ داران ہے بہت بڑا لفظ ہے جو بھی ذمہ داران ہے اس وقوع باقی ان کے بارے میں کوئی اثر آئی نہ رکھے مقاعدہ سارا قانونی کام کیا جائے گا اور ان کو اس کا ذمہ دھرائی جائے گا بچت نہیں ہوگی یہ تو بہت اچھا سٹیپ ہے یہ کل ہوا ہے لیکن یہ خیال ظاہر ہونا اور بات ہے اور اس پر امپلیمنٹ ہو دل بڑے کر دینا کچھ اور بات ہے اور اگر کر دیا جائے تو یہ ہمارے فیوچر کیا پہلا ایک سٹیپ ہوگا یہ آؤٹکم ہوگیا نا پوزیٹیو آؤٹکم ہوگیا کیونکہ ادارے ناکام ہوگئے ایک ادارہ نہیں تمام سٹیٹ کی ادارے ناکام ہوگئے جو ذمہ دار ہیں اور سارے کتھے ہیں اس میٹنگ میں اور اب سب کو سوچ نہ پڑے گا کہ اگر قیادت آگئی بار کی وہ بھلی قیادت جو جانتی ہو کہ مجھے اپنی ذمہ داری پوری کیسے کرنی ہے نہ ہم نے ہاتھ قیادت کی بات نہ میرے سے کوئی کرے میں یہ کہ ہم جان رہے ہیں آپ بھی جان جائیں کہ جب آپ کی بار کی قیادت کسی طور کے اوپر کسی کے موں میں نہ آسل ہوگی صرف سروں پہ تاج پہنائے جانے کے قابل سمجھے جائے گی تو ہر ادارے کو سمجھ آ جائے گی کہ اگر کہیں کچھ خرابی ہماری طرف سے ہوئی تو ہم بچ کے نہیں نکل سکیں گے تو اس میں ابھی ایک نہیں کوئی یہ آئی ہے میں نے شیئرنگ پڑی ہے اور یہ کوئی خبر ہے جس کی آپ تسلیق کریں گی کہ جو آپ کے سٹیک ہولڈرز ہیں پہلے تو کوئی فیس ہوتی تھی 25 30 thousand ابھی تو بار نے نمز کیا ہے کہ آئندہ کسی بھی کینی ڈیٹ کو کوئی فیس نہیں دینی پڑے گی اور سارا جو بار برداشت کرے گی اور جس میں کینی ڈیٹ جو ہیں وہ سب ہلا گل اور کھانا پی کیا ایسے کینی ڈیٹ کیا ایسا محول یہ الیکشن تو کسی بندے کو جب ہم نے select کرنا ہے تو ہماری chemistry جو ہائی expectations ہیں تو ہم اس شخص کو الیکٹ کرنے کی کوشش کریں جو اس میار پر پورا کینی ڈیٹ elect کر لیتے ہیں آپ کی بات میں آپ کا جواب ہے اور یہ جو آپ نے کہا کہ آپ یہ دیکھ کیونکہ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا legal argument دیں آپ اپنے حقائق کو بیان کریں اور آپ کسی کے مسائل کو آسن طریقے سے بیان کریں تاکہ مسئل ہو جائے تو آپ جو candidates ہیں کیا وہ election کو contest کرنے کے eligible ہیں کیا ان کے credit پر کوئی ایسا کام ہے کہ انہوں نے بار آئیے ووٹر کے ذہن میں کہ اس کے پاس 500 candidates آجائیں لیکن وہ سارے candidates کو right to represent himself یا herself دے دے یعنی وہ اس کی ان کی سکرونی تو کرے کہ ووٹر کے پاس کوئی تو سٹینڈر ہونا چاہیے کہ میں کس base پر vote دینا چاہتا اگر موقع دیں تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ ایک بہت اچھا طریق ہے میں آپ نے پیزنٹ کیا کہ ہم نے اپنا بس ایک صفحے کا یا کچھ اس سے بھی کام ہم نے لکھا کہ ہم آکے ہم نے حدف مقرر کی ہے ہاں آپ کی کیا گول نہیں ہم نے تجویز کی کہ میں ابھی شروع میں بتایا آپ کو نائز کر کے وہ زیادہ سے زیادہ ووٹر میمبر ہو جائیں دوسرا ہمارا جو بڑی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ جو ووٹر میمبر ہوں وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر کے آئیں اور ووٹ ڈالیں تیسرا مجھے جو اس کے اوپر آگے آرگیومنٹس آئیں وہ یہ کہ ووٹ ڈالنے کے پروسس کو زیادہ ڈگنی فائیڈ کریں کہاں کہاں ووٹن ہو سکتی ہے بود کہاں کہاں بن سکتے سینئر لائیرز کے لیے کہاں سہولت ہے اس رش میں نام ممکن ہے صبح سے لے کے پانچ بجے تک اس محول میں جانا جب کہ آپ کو عادت ہائی کورڈ بار کورڈ بار کی ہو چکی ہو ہمیں بڑا ڈسکریس فل لگتا ہے میں ان کی بات بتا رہی ہوں جو میرے بڑے سپریم کورڈ لیول کے لائیرز کا گروپ ہے جو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں لیکن خوف زدہ ہیں کہ اس دن جو دھنگا موشتی دھکم پیل یا کو کیونکہ یہ ان کا وہ رائٹ ہے کہ اگر آپ نے اس کے رائٹ کو آنر نہ کیا تو بار اس کی نقصان اٹھائے گی قیادت غیر میادی لاکھے تو اس کا تو مطلب آپ کی جو پوزیٹیو چینجز ہیں وہ ہمیں نظر آئیں گی دوسری چینج جو آپ نے بات کہ چیمبر ہونا چاہیے اپرینٹس شپ ہونی چاہیے اپرچنیٹی ہونی چاہیے اس کے لئے ہم دو کام ہم ذہن میں ہمارے بہت آسانی سے ہیں کہ ہمیں یہ سب ہو جائے گا ہمارے لئے ایز میمبر بار کوئی مشکل نہیں ہے جو ہمارے سینئر میمبر ہیں وہ ہر ہمارا جو ایک دیلیور کرنا چاہتا ہے جب وہ لاؤ کالج میں پڑھانے جاتا تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں میں دکھی ہو گیا ہوں سٹوڈنٹ کالج میں آتا نہیں ہے اور ازارہ چھوٹا نہیں بڑا دار ہے وہ کہتا ہے کہ بار میں آتا ہوں تو یہاں پر پولیٹیکل باتیں ہوتی ہیں کوئی سکون سے آرام سے بیٹھ کے سنتا نہیں تو مجھے محول دے دے میں ڈیلیور کروں گا میں عزمہ صاحب آپ کی بات کٹ رہی ہوں کہ اس میں جو آپ نے بات کی ہے کہ سٹوڈنٹ آتا نہیں ہے کالج میں تو یہ جو ہمارا سٹینڈرڈ کا ہے کالج سکسٹی ایٹی پرسنٹ آچھا وائی نوٹ میں ایک اور بات کرتی ہوں وائی نوٹ کہ آپ کا فورٹی پرسنٹ بھی کسی کریڈی بیٹی کا ہو وائی نوٹ کہ آپ کا ہنڈر پرسنٹ بھی کسی کری بیٹی کا ہو آپ نے کسی لائیر کو اگر ایڈوکیسی کا لائسنس دینا ہے تو آپ یہ تو سمجھیں کہ کہ آپ کھڑے ہیں جب تک آپ نے اپنے اندر کے انسان کو درست نہ کیا بہت استاد کے بار کی ریپیزنٹیشن بہت مختلف چیز نہیں عزمہ صاحبہ دیکھیں جب آپ بار لائسنس دے رہی ہے 40% پر انڈر 40% آپ جو ایڈوکیسی ہے وہ کسی زندگی کی ذمہ دار ہے موت اور زندگی کا اتنی بڑی لائیبیلیٹی ہے ایک ایڈوکیٹ کے اوپر تو آپ کیسے اس کو کوئی اس کی ایڈوکیشن کا سٹینڈر نہیں ہے آپ ایک زندگی موت کا فیصلہ کرنے کی ڈگری اس کو اتا کر لیں اگر نہ ڈسٹرب ہو کسی طریقے سے کہوں آپ ایک پچھلے دن واقعہ دیکھا پی آئی سی کا وہ ڈاکٹر تھا کسی نے کہا آپ کی میڈیکل ایڈوکیشن کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے کوئی ڈس کریڈٹ نہیں ہے ظاہرہ نمبر لیے ہوں گے ظاہرہ محنت کی ہوگی اور آج کل یہ جو چائنا سے اور رشیہ سے ڈاکٹر بن کے آ جاتے ہیں کہیں سے بھی آ جائیں کچھ تو کیا ہوگا وہ اتنے الیجیبل ہوتے ہیں یا اتنے کمپیٹنٹ ہوتے ہیں آپ سمجھیں میری بات میں کہہ رہی ہوں نمبروں کی الیجیبلیٹی تو ہوگی نا وہ کچھ بھی ہو لیکن جہاں ہم نے کہا کہ تربیت و تعلیم ہونی چاہیے تھی آپ نے تعلیم و تربیت رکھی ہوئی ہے تربیت بعد میں نہیں ہوتی تربیت پہلے ہوتی ہے تعلیم بعد میں ہوتی ہے تو آپ کی چالیس فیصد بھی اگر چالیس فیصد ہوں میار نہیں گر سکتا آپ کا سو فیصد بھی چالیس فیصد کے برابر ہو چکا ہے اور چالیس فیصد بھی کسی برابر نہیں ہے تو آپ اس وقت یہ باتیں ہم روکنا چاہوں گی آپ کو بھی کہ پہلے ہمیں قیادت درست لانی ہے ہم چینج کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ہیومن لائبریری کا کونسپ دینا چاہتے ہیں کہ آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ آپ لائیو بکس کی بات کریں آپ ہماری میں اپنے بار کے حوالے سے اس وقت خاص طور پر بات کر رہی ہوں باقی جگہوں پہ بھی ممکن ہے لیکن بار کیوں میں چونکہ خود لیگل ایڈوکیشن میں ہوں تین سال سے تو بقاعدہ بار میں سبب کر رہی ہوں لیکن سنس مائی پریکٹیس میں مسلسل صرف لیگل ایڈوکیشن پہ کام کر رہی ہوں میں سولہ سال سے اس شعبے میں اپنے ہر اسوسیٹ کو اپنے ہر ساتھی کو اپنے آپ کو صرف ایڈوکیٹ کرنے پہ اور ٹوین کرنے پہ لگی ہوں یعنی آپ نے ابھی تک اپنے آپ کو سٹوڈنٹ سمجھا سیکھ رہی ہے اگر ہم نہیں لرن کریں گے ہم آگے کیا دیں گے یہاں تو قانون روز بدل جاتا ہے محول روز بدل جاتا ہے آپ کا وی آف ایکسپریشن روز بدل جاتا ہے آپ کاری نہیں سکتے یہ باتیں ووٹ ابھی دیکھ لیں کبھی پریکٹس وہ کہتے ہیں روایت یہ چل رہی ہے جو سال پوری کمپین کرے گا ووٹ اس کو ملے گا تو ووٹ کے ڈلنے والے دن سے پہلے اگر ووٹ اناؤنس ہو جائے تو کیا یہ ذابطہ اخلاق میں آتا ہے اگر لکھا ہو ذابطہ اخلاق میں کہ تصویر نہیں چپ سکتی اور ذابطہ اخلاق کے آنے سے پہلے اور بعد میں تصویروں کی ہی اشتہار بازی کی ہی بات ہو رہی ہو اور قیادت کو ویسے جانتا ہی کوئی نہ ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہمارے فیس کچھ اور ہیں ہمارا اندر کچھ اور ہے ہمارا باہر کچھ اور ہے یعنی ہم تصویری الیکشن لڑتے ہیں تصویری الیکشن لڑتے ہیں کہ ہم اس کے کیلی ڈیٹ کی تصویر دیکھتے ہیں اس کے extension دیکھتے کہ اس کی جیب میں کیا ہے وہ خرچہ کتنا کر رہا ہے اس کے ساتھ کتنے بندے کھڑے ہیں وہ ہمارا ہی جیسا ہے ہم بھی اس تیاری ہیں وہ بھی اس تیاری ہے ہم بھی کھانا کھلانے والوں میں سے ہیں وہ بھی کھانا کھلانے والوں میں سے ہیں ہم نے بھی بک جانا ہے گزما صاحبہ کی کرائٹ ایڈیا کیوں نہیں چینج ہو رہا کہ حدF دفعہ آپ کا کیا سمجھتے ہیں یہ implement ہوگا آپ آپ بات کریں اس فیصلے پہ جو ابھی آئی ہے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ فیصلے میں ہوا کیا وہ تو اس سے بڑا ایک کیا کہہ رہے کہ ایک تماشا تماشے پہ تماشا ہے یہ جو کچھ بھی آپ نے آرڈر میں دیکھا یہ اصل میں قانون میں شروع دن سے موجود ہے 1981 میں جو پنجاب بار کاؤنسل کا memorandum بنا rules بنے بار associations کے انہوں نے parent body نہیں تو یہ اسی طرح بنا دیا تھا اکاسی سے لے کے 2020 میں آنے سے پہلے آپ 31-12 2019 کو ایک آرڈر نکالتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ لینڈ مارک ججمنٹ ہے لینڈ مارک ججمنٹ دیتے وقت یہ تو سوچیں کہ لینڈ مارک implementation کا وقت تھا یہ اور آپ نے کہا اس دفعہ نہیں ہوگا آئندہ ہوگا جیسے ریٹروسپیکٹیو افیکٹ نہیں نہ ہوتا کہ قانون آج بنا ہے اس کا پیچھے اثر نہیں جائے گا اس طرح petition جس وقت آئی اگر وہ اس وقت عمل پذیر نہیں ہے مطلب اس وقت سے بنی انفورسمنٹ اب ہو رہی ہے انفورسمنٹ نہیں ہو رہی ہے انفورسمنٹ ہونی ہوتی تو 2020-21 کے elections پہ ہوتی جب 2020-21 سے election سے پہلے وہ آ گیا ایک سوال کے نہیں ہو سکتا آپ نے کہا نہیں اس دفعہ تو ہوگا آئندہ والے آئیں اور وہ ایسا کر کے دکھا دیں tomorrow never comes چلے انشاءاللہ عظمہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے آپ وہ سب implement کرنے کی کوشش کریں اور وہ ہو سکے آپ سے جو آپ سوچ رہی ہیں آپ کو ایسی قیادت ہم کچھ نہ کر سکے آپ کی بات کاٹ رہی ہوں تو کم از کم ایک بات ضرور بتاتے ہیں ایک سوچ ضرور دیں گے ایک سوچ ضرور دیں گے کہ آج کے بعد آج کے بعد آپ کا ہر موتبر member اور معزز member جب بھی election کے لیے آ جائے گا اگر بار واقعی عزاز کے قابل ہوئی اور معزز ہوئی وہ کھانوں کے اوپر اشتہاروں کے اوپر گروپ بندیوں کے اوپر وعدوں کے اوپر جھوٹی قسموں کے اوپر جھوٹے خیالات کے اوپر ابو جہل کے واقعات کی مثالیں دینے کے بعد ووٹ کارپ نہیں کرے گا وہ کیا کرے گا وہ یہ دیکھے گا ووٹ ڈالنے سے پہلے کہ یہ سیکرٹ بالٹنگ ہے اس کا تو ذکر بھی میں کسی سے نہیں کرتا جی عزمہ صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئیں ہم نے عزمہ صاحبہ کو خاص زحمت دی کیونکہ یہ لاہور بار میں پہلی دفعہ ایک فی میل کینیڈیٹ ہے جو الیکشن کانٹیسٹ کریں گے تو ہماری بیسٹ ویشیز فور ہر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ارادوں میں کامیاب کرے اور قیادت بھی ان کو ریجسٹر کرے اور تمام ووٹرز اور تمام ایڈوکیٹس کے لیے یہ ایک مصبت سوچ ایک چینج کا سائن ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں میں کامیاب کرے آپ کو آنے والا وقت آپ کے حق میں اچھا ہو ہمارے حق میں اچھا ہو اور ہماری بار کے حق میں اچھا ہو ہمارا معزز ایوان جو ہے وہ معزز ایوان کو درخواست ہے آپ کی اس پروگرام کے حوالے سے کہ خود اپنا عزاز واپس لے کے آئیں اگر آپ کے ہاں نہیں یہ ہوگا باہر سے کوئی آکے نہیں کرے گا تو جی ویورز آپ نے ہماری سیدہ عظمہ گلانی صاحبہ کی باتیں سنی ان کی سوچ سنی وہ کیا چاہتی ہیں اور ہمارے ووٹرز کو کیسا دیکھنا چاہتی ہیں ہمارے سسٹم کو کیسا دیکھنا چاہتی ہیں ہمارے سٹینڈر آف ایڈوکیشن کو دیکھنا چاہتی ہیں ہم سب مل کے اس کے لیے کوشش کریں گے اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ پھر پروگرام کرتے رہیں گے اور آپ سوچ کو ووٹ دیجئے نہ کہ تصویروں کو تو اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ووٹ کاسٹ کرتے وقت سوچ کو پریفرنس دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی پروگرام میں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی